ججس کی تائیناتی کے طریقہ کار کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ختم ہو گیا ہے رولز میں ترمیم کا فیصلہ نہ ہو سکا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی صدارت میں ہوا جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس یایا آفریڈی بھی اجلاس میں شریک ہوئے اجلاس میں چاروں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان نے بھی شرکت کی مزیرہ قانون، اٹرنی جنرل اور جسٹس ریٹائرڈ منظور ملک بھی شریک تھے رولز کی منظوری کا فیصلہ نہ ہو سکا جس کے باعث اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا گیا سپریم کورٹ نے فیض عباد دھرنا کے سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ چھائے مئی کو سماعت کرے گا سپریم کورٹ نے متعلقہ فریقین کو نوٹس جاری کر دیے وفاقی حکومت فیض عباد دھرنا کمیچن کے ریپورٹ عدالت میں پیش کرے گی مخصوص نشستے نہ ملنے کا معاملہ سنی اتحاد کانسل کی اپیل آٹھ مئی کو سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت کے لیے تین رکنی بینچ بھی تشکیل دے دیا ہے جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ سماعت کرے گا جسٹس محمد علی مزر اور جسٹس اتھر منولا بینچ میں شامل ہوں گے